جوگرافی کوش کے ساتھ میں بیمل بیاس آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں ہیلو کاشل خوش رو عجیز بھائی شیوانی جے ہند جہن سونل ربجو جہن جہن سونل ہان جی بھو پین جی کر رہے ہیں خوش رو بادل بھائی ارشتواری جہند پوزا جی جہند سبم جہند چلی ٹھیک ہے ہاتھ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں جہن گیتا چلی پہلا کوشش ہے کل ہم نے پلیٹو پڑھا تھا اس کے پہلے ہم نے ماؤنٹین پڑھا تھا ابھی ہمارا پلینز بچا ہوا ہے میدان بچا ہوا ہے میدان کے بارے پڑھیں گے ہم پہلے نومل آپ سے یہ دی میں کوشش پہ پوچھوں میدان کی پریباسہ کیا ہے جہند روپلال پرچی جہند نتیش جہند جلیج بتائیں مجھے میدان کیا ہے پلینز کیا ہیں میدان کو ڈیفائنٹ کیسے کر رہے گی سب نے پربتوں کیا تھا 600 میٹر سے اوپر ہو مور دن 600 پلس پیک پوائنٹ پلیٹو لیچ دن 600 میٹر ویسے میدان کو کیا بولیں گے آپ میدان کیا ہے کیسے بتائیں گے پانچ سو فٹ سے کم سبانی کہاں سے پانچ سو فٹ سے کم سمودھ تل سے یا سرفیس سے ہمارے پانچ سو فٹ سے کم پلین دی پی کا کہاں سے پانچ سو فٹ جلدی بتائیے اور بتائیں بھائی جہن کو کل پانچ سو فٹ سے پوچھے والے بھاگ کو پوزہ کس تبار بول رہی ہے پانچ سو فٹ ٹھیک ہے ارس جسے ہی لیچ دن 500 فٹ ارس کہاں سے پانچ سو فٹ ارس دیواری سرفیس سے سرفیس ہی تو میدان ہے ارس سیوانی اپادیا ہے سرفیس سے دے رہی ہیں ویرگوڈ روپلال جو 160 میٹر سمودھ سے ہو یاد رکھئے سمودھ تل سے 160 میٹر اوپر ہو وہ آپ کا میدان کہلائے گا ویرگوڈ روپلال سمودھ سطح سے 500 فٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاؤسل جی یاد تو سمودھ سطح سے 500 فٹ یا پھر سمودھ تل سے 60 میٹر کی جو اوچائی پر ہوتا ہے وہ آپ کا کہلائے گا میدان کہلائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سونل ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے سمودھ تل سے 160 میٹر یا پاس سو فٹ کی اوچائی بالے چھتر کو یا بھو بھاگ کو ہم کیا بولتے ہیں میدان بولتے ہیں چلی تو پہلا کوشن آپ سے میرا یہ ہے جو ہم نے بتایا تھا لیتھو سفیر ستھل منڈل میں ستھل منڈل میں کتنے پر تیشت چھتر پر میدان پایا جاتا ہے تھوڑا دماغ لگانا اس میں ستھل منڈل لیتھو سفیر میں کتنے پر تیشت پارٹ پر آپ کا پلینز یا میدان پایا جاتے ہیں آپسن سولنے 26% 33% 41% 51% 26% 33% 41% 51% 45% جلدی بتائیے روپلال دے رہے ہیں 41% سوبنا دے رہے ہیں 51% پورسال 41% جلدی آنسر دے سیبانی 41% دیبیہ 41% راجین پٹیل 41% چلیے سنیے دیکھے گا ہاں پراشی ٹھیک ہے یاد رکھیں جس کا 41% ہے وہ بلکل صحیح ہے very good جو ہمارا استھل منڈل ہے لیتھو سفیر اس کے 41% 41% ایریا میں ہمارے پلین یا میدان پائے جاتے ہیں یاد رکھیں 41% ویبھام SSC ریل بے سب 41% کو ہی صحیح کہتے ہیں یدی ہم IES پڑھیں گے UPSC دیکھیں گے تو وہاں ہمارا کتنا جاتا 45% لے جاتا لیکن جو accurate ہے وہ ہم دیکھتے 41% 41% بھو بھاگ پر ہمارے کیا پائے جاتے ہیں میدان پائے جاتے ہیں اگلا کوشن ہے بسپ کی کل جن سنکھیا ہے بسپ کی کل جن سنکھیا کا کتنا پرتیشت میدانوں پر نباز کرتا ہے بسپ کا کتنا پرتیشت میدانوں پر نباز کرتا ہے میدانوں پر رہتا ہے بسپ کا 65% 51% 65% 71% یا 90% سیوانی دے رہی ہے 90% 50 55 71 90 سوبنا جی کوشش کر رہا ہوں آج کا روپلا میں نے 85 option نہیں دیا ہے 55 50 65% 71% 90% آجیس 90% دی رہے ہیں دبیا 90% روپا پال 90% مادھوری 90% دی رہی ہیں بھروسے جی 90% دی رہے ہیں کوکیل 90% پراشی 90% بھوپیند پٹلے ساپ دی رہے ہیں 90% کاشل سنگھ دی رہے ہیں 71% پورے میں کاشل جی ہمارے میدان ہی ہیں گیتا 90% نیتیش سونی 90% روپلال 90% دی رہے ہیں روپلال اکھلیش دی رہے ہیں 90% ساہی ننسار 71% یس بنت ساگر 90% رویتہ ساہو 90% چلی very good 90% ساہی ہے وادل 90% چھیک ہے 90% جنسنگھیا ہے وہ کس پہ نیواز کرتی ہے ہمارے میدانوں پر نیواز کرتی ہے پوزا very good سونم چھیک ہے کوریتی جی ٹھیک ہے یاد رکھئے کہ 90% جنسنگھیا ہے وہ ہماری میدانوں پر نیواز کرتی ہے اب مجھے بتائیے بچہ کتنا آپ کا 10% بچہ اب اس 10% میں دھوڑا رہے ہیں کوشن ریپیٹ کر رہے ہیں کتنا پرشن آپ کا پربطوپن نیواز کرتی ہے روپا میدان ہے روپا میدانی کوشن چل رہے ہیں ٹاپک پلین کتنا پرتیجن سنگھیا پربطوپندر باس کرتی ہے 10 ختم آپ کا 90 ختم ہو چکا ہے بچہ 10% 10% کتنا پرشن یس بند دیرہ ایک پرتیشت ویری گوڈ پربجود ایک پرشن دیرہ ام نائن بچے گا نا عجیز دیرہ نائن ای ون پرشن پراشی ون پرشن ساسی جید دیرہ ون پرشن کاؤسل دیرہ ون پرشن سونا ون پرشن دیرہ روپا ون پرشن ٹھیک ہے دیبی ون پرشن دیرہ رہی تیپی ون پرشن چلی ویری گوڈ پوز ون پرشن یاد رہے کلوی میں نے بتایا تھا آپ کو اس کے واری پربطو پر ایک پتی سن سن نباز کرتی ہے پربطو پر ایک پتی سن کرتی ہے 90% آپ کی میدان پر کرتی ہے بچہ کتنا 9% 9% پر کہا پر نباز کرتی ہے ٹھیک ہے گیتا جی بھوپیندی ٹھیک ہے جلدی بتائی مجھے 9% کہا نباز کرتی ہے ٹھیک ہے بادل سونم ٹھیک ہے سرشتی ٹھیک ہے باتائی مجھے جب 9% بچ رہا ہے وہ کہا پر نباز کرتی ہے سونم دے رہی ہے پتھاروں پر ٹھیک ہے سونم میدانوں پر ٹھیک ہے 90 پلے ٹو 9% پلے ٹو پر ویری گوڈ کاؤ سل جی یس بند ویری گوڈ پرب جو ویری گوڈ دیپی گوڈ سونی دی رہا ہے پلے ٹو ٹھیک ہے ویری گوڈ چلی ارس ویری گوڈ دیبی دی رہا ہے پلے ٹو ٹھیک ہے روپ لال دے رہا ہے پلے ٹو چلی ٹھیک ہے اب ہمارے پورا ہمارا ڈیبائی ہو گیا 90% ہمارا کہاں ہو گیا پلے میں 1% ہمارا کہاں ہو گیا ماؤنٹین آپ نے سنا ہوگا لیپ آف سیبلائیجیشن پڑھا ہوگا آپ نے لیپ آف سیبلائیجیشن سبھتاؤں کا پالنا سبھتاؤں کا پالنا کسو کہتے ہیں یہ کیا ہے ستیندر یہ ٹوپیک کے لیے کوئی بک بتائے یہ آپ نے اسی ٹوپیک دیا کر کے آج سا دینا ہے ستیندر جیسا آپ کو صحیح لگے ستیندر جیسا آپ کو صحیح لگے آپ بیسا پڑھ لو بکت بہت اچھے اچھی بکت بھی ہے ماجد حسین ہے کھلر ہے مہیشت بڑھنوال ہے کوئی بکت لی سکتے ہیں چلی جلی بتائیے مجھے لیپ آف سیبلائیجیشن پورا کوشن شلیجے گا کس اسطحل بھاگ کو سبھتا کا پالنا کہا جاتا ہے کس اسطحل بھاگ کو سبھتا کا پالنا کہا جاتا ہے آپسن پٹھار پربت میدان یا سبھی آجیز دی رہا ہے میدان روپ لال دی رہا ہے میدان کوشن جی بول رہا ہے پلین پراچی دی رہی ہے میدان ڈیپی کا دی رہی ہے پلین ٹھیک ہے بھوپیندر دی رہا ہے میدان سونل جی دی رہی ہے میدان چاروں تینوں کو نہیں بولتے ہیں کیا پلین یا سبھند جی دی رہا ہے پوز میدان دی رہی ہے روپا پال میدان دی رہی ہے سیوانی میدان دی رہی ہے نیتی سونی میدان دی رہا ہے سسان سسی جی دی رہی ہے چلے ویری گوڈ آر سی جی دی ویری گوڈ دھیان رکھئے گا آپ لیپ آف سی لائز جی سبھتا پالنا سب سبھتا پالنا سبھتا میدان کو کہا جاتا پردیپ نئی جی گلت سبھ ہی نئی بولا جاتا سبھتا میدان سبھتا بولتے بولتے ہم ڈھاکور جی ویری گوڈ سویتا ویری گوڈ بادل ویری گوڈ سبھتا پالنا میدان کو کہا جاتا چلی نیکس کوشش سورب سے میدان کہتے ہیں what is کاشٹ plane کاشٹ میدان کیا جلی بتائیں کاشٹ میدان کس سے بنے پارٹ کو ہم کاشٹ میدان کہتے ہیں دیپکا بولیں چونہ پتھر چونہ پتھر کے گھولنے سے بولیں دیپکا جی ٹھیک ہے اور بتائیں بھائی پراچی چونے پتھر گھولنے سے لائم شٹون کی روک کے گھولنے سے سبانی بول رہی ہیں راجے سندھ گھاٹی کہاں سے آگئی آرز فارم ڈبائے لائم سٹون روک ٹھیک آرز ویری گوڈ منی سہو چونہ پتھر مادھوری کہاں سی ہم آگیا یہاں پر کوسل سنگ دی رہے ہیں لائم سٹون چلی جل بتائیں ایک بار اور تھوڑا سا جتنے بچے ہیں چونہ پتھر چٹانوں کے گھولنے سے بنے پوز کستوار جی بول رہی چلی دھانا کھئے جو کاشٹ میدان ہوتے کس سے بنے ہوتے چونہ پتھر سے بنے میدان کو ہی چونہ پتھر میدان بولتے 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 بار رہی گوڑ تو میں چونہ اپسن سولی جی کا اپسن بولتے رہا ہوں میں کاشٹ میدان میں یہاں بنے اپسیس ٹیڈوں کو کیا کہا جاتا اپسن ہے سونل منصوری سی دی رہی ہے بادل ہیرہ جی ٹکے نہیں مان نا بادل ہیو محس دے رہے گوڈ آفٹر نون انراغ جی سونم کوئی بات نہیں چھیک چلی میں آنسر دے رہا ہوں آنسر جو ہسو بنا بیری گوڈ آنسر ہے ہیو محس چونہ پتھر کوئی ہیو بنی ہیو 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 جلد بتائیے مون نا کیا ہے روپا میں یہ بول رہا تھا کہ چونہ پتھر جو میدان بنی ہوتے ہیں اُس میں ہوتا ہیو 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 مون نا کیا ہے مون نا کیا ہے پہلا اپسان جو تھا مون نا وہ کیا ہے کون بتائے گا جلد بتائیے مون نا کیا ہے پہنی پلین ٹھیک ہے میڈام زی مادھوری بہیرگوڑ پہنی پلین یا جو سم پرائم میدان ہوتے وہاں پر یہ بنتے ہیں اس کو مون نا کہتے ہیں مون نا ہے کیا مادھوری ٹھیک ہے آپ ہاں جی پر چی پر چی مون نا کی بولتے ہیں اس کو چلیے بتا دے رہوں میں آپ سے ندی جو ہوتی ہماری یا جو ہماری سم پرائم میدان ہوتے ہیں مطلب جو پہنی پلین ہوتے ہیں وہاں پر چٹانوں بھاگ ہوتے ہم کیا بولتے مون نا کہتے ہیں ہمارے ندی دورہ جو سم پرائم میدان یا پہنی پلین ہوتے ہیں وہاں پر جو آپ بنتے ہیں یا گولے بنتے ہیں سم پاس ڈی پی بول چکتے ہیں ٹھیک ہے چٹانوں مجھے انسیل برگ کیا ہے انسیل برگ کیا ہے ہاں مادرو ٹھیک ہے بتاؤ مادرو انسیل برگ انسیل برگ چٹانوں کے ٹیلے ہیں لیکن کس دورہ بنتے ہیں یہ بتانا ہے پن کو انسیل برگ کیا ہے انسیل برگ کس سے بنتا ہے option سن سن نہ ہو تو ہم کے دورہ یہ مادرو ٹھیک ہے ہم کے دورہ پون کے دورہ ندی کے دورہ کاش کے دورہ سیوان دی رہی ہیں ونڈ کے دورہ کاش کوئی کاش کوئی بتاؤ دی بھیک بتا رہی ہم کے دورہ بھوپیندر دے رہا ہوا کے دورہ مادرو پابن اپردت میدان ہے منی دے رہا ہے ندی سے نرمیت رویت یہ آنسار دے رہی ہم کے دورہ دی رہی پابن کے دورہ بھنڈ کے دورہ خوش رہو مویت بھائی چلی میں آنسار دے رہا ہوں یاد رکھئے گا یہ آپ پابن دورہ بنتا ہے ٹھیک دھیان رکھنا ہے پابن کے دورہ بنتا ہے پابن بھنڈ کے دورہ بنتا ہے کوئی بات نہیں سویت سو نام ویری گوڈ اجیز ویری گوڈ ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ جو آپ کا ہوتا ہے پابن دورہ نرمیت چٹان ٹیلے ٹھیک ہے پیڈی پلین کا نرمال کہاں ہوتا ہے پیڈی پلین میدان کا نرمال پیڈی اپسن سو لیں ہم پر ہوتا ہے پابن پر ہوتا ندی پر ہوتا کاشٹ پر ہوتا پیڈی پلین میدان کس کریا دورہ ہوتا ہے کس پروسیس کے دورہ ہوتا ہے ہم کے دورہ ہوتا پابن کے دورہ ہوتا ہے ندی دورہ یا کاشٹ دورہ جلی بتائیے آج دی رہے ہیں پابن مہد دی رہی ہیں پابن اور دے بھائی آنسر ساسی دے رہی ہیں پابن روپا دے رہی ہیں پابن دی بی دے رہی ہیں پابن سیوانی پابن دے رہے سویت بھی دے رہی ہیں مہی پابن دے رہے پرسان پابن دے رہے بھوپین دے رہے پو ہندی میں بول رہا ہوں سو بھنا پابن دے رہی روی دے رہی بادل چلی یاد آکھئے جو آپ پیڑی پلین ہوتا ہے وہ کس دورہ بنتا پابن دورہ بنتا جس نے پابن بولا ہے پابن بلکل صحیح ہے پابن بلکل صحیح ہے آرے روپ ہندی میں تو بول رہا ہوں میں چلی سو دہ سنو میں ہندی ہی بول رہا ہوں ٹھیک ہے پیڑی پلین کس س ہوگی آپ کا میدان س ہوگی س س باتا باتا پربتوں میں ایک natural difference ہوتا ہے ایک پراکرطک انترال ہوتا ہے پربتوں کے بیچ میں ایک natural difference ہوتا ہے پراکرطک انترال ہوتا ہے اس پراکرطک انترال کو کیا کہا جاتا ہے جلدہ بینا option کے بتائیے پہلے بتائیں جلدی بتائیے مجھے پربتوں کے بیچ میں جو پراکرطک انترال ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں بینا option بتائیں مادھری very good درہ پاس آجیز درہ بولتے ہیں پربجود very good mountain پاس روپلال درہ پوجا کستبا درہ بول رہی ہے روپا پال درہ بول رہی ہے کوشل پاس بول رہا very good بہت بڑی دبی پاس بول رہا ہے ارے گرد کہاں گیا تھاکور صاحب وہاں پر منی جی گرد مطلب ٹرینچ ہوتا ہے گڑھا ہوتا ہے کوکل mountain پاس نتیش سونی پاس بول رہا ہے پربجود سین درہ بول رہا ہے بھوپیندر پٹلے صاحب پاس بول رہا ہے سوبنا پٹل پاس بول رہا ہے سوط تیوائی درہ بول رہی ہے چلی very گوڑ ہاں گیتا ٹھیک ہے پاس پردیب دے رہے درہ پرسان چیز دے رہے پاس سب ہو جاؤ کے پاس ربیتا ساہو درہ دے رہے سون من سور درہ دے رہے پردیب درہ دے رہے ٹھیک ہے پردیب پاس دے رہے چلی ماؤنٹین پاس ٹھیک ہے ہاں very گوڑ اب سنی میری بات جتنا میں نے آپ پڑھا دیا اتنا ٹھیک ہے اس کی علاوہ آپ کیا کرنا ہے پرمک پرد پرد دماغ مت لگانا کون سا پرد پرد کتنے پکار کے ہوتے ہیں یہ آپ سے پوچھے گا سیدھے سیدھے کون سا پرد کہاں پر ہے سمجھ جا رہا ہے کون سا پرد کہاں پرد 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 کون سا پرد پرد کون سا پتھار کہاں پر ہے کبھی ٹائم آئے گا تو ہم اپ پرد پتھار وں کی نام میدان نام کتنے پرکار کہتے ہیں کون کون سا میدان ہوتے اتنا پڑھ لینا اور جتنا میں بتا دی آپ کو تیس کوشن کو پڑھ لینا بس اتنے سے باہر نہیں جائے گا سمجھ جتنا میں پڑھ دیا اتنا بہت ہے اس کچھ بھی نہیں پڑھ نا ہے بس آپ کو ٹائپ سا ماؤنٹین ٹائپ سا پلیٹو سمجھ آرہا ہے سوری ٹائپ سا پلیٹو نہیں پڑھ نا آپ کو سب یہ پڑھ نا ہے کون سا پتھار کون سا پربت کہاں پر ہے آپ کون سا پر 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 نا میدان کی پر 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 بس روپا اتنا بہت ہے کل سے چال ہوا ہے کل سے آج بھ ختم جو امپورٹنٹ ہے میں اسے وہی بتا رہا ہوں آپ کو اس کے لابہ ضرورت ہی نہیں پڑھے گی کون سا پر بات کہاں پر ہے یہ دیکھ لینا آپ کون سا پتھار کہاں پر یہ دیکھ لینا میدان بس ہیتنا پڑھ لینا آپ کو میدان کس پر کار کی میدان آپ کے ہوتے ہیں بس پر پہلے پڑھنا پڑھے آپ کو بہت لمبا سما لگے گا پر جو پورا بتاؤں گو بہت ٹائم لگ جائے گا اس کے لئے پھر مجھے board چاہیے جی 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 ایسا topic آپ بھی جانتے ہیں بینا board کے کام نہیں ہوتا ہے اب lockdown چل رہا ہے نہیں نہیں بھوپین بڑھ رہا ہیں پھن آگے چل آگے بڑھتے ہیں پر تھوڑا الگ ٹائپ question میں آتے ہیں اب مجھے بتائیے گا گنگوتری کہاں ہے گنگوتری کہاں ہے جتنے لوگ فرس ٹائم پڑھ رہے ہیں بھروس رکھو تھوڑا سا میرے اوپر ٹھیک ہے میں جتنا بتاؤ وں سے بتنا پڑھ لوں آپ دس جگہ دماغ بلکل مت لگا نا یہ بھی پڑھ لیں پیپر ہم کچھ نہیں بن رہا ہے ہم سب بن جائے جتنا بتاؤ سب اترہ پڑھ کے جانا آپ کو ہاں ہاں روپا ٹھیک ہے مہیش بڑھنوال بہت اچھی بک ہے مہیش جی خود اپ سب بہت دی بھوپیند اترہ خوشل اترہ اترہ خاند منیج اترہ بول رہے ہیں اچھا مجھے بہت کہ اترہ خاند کے اترہ خاند مجھے بھکاز یوکم کہ مجھے کوکیل مادوری عجیس یوکے دی رہے ہیں ڈیوکے دی رہی ہیں پراؤچی اتراخند دے رہی ہیں روپلال UK میں کہاں جلی بتاؤ مجھے پہلے اتراخند میں کہاں پر کس جلے سے پربجو اتراخند دے رہے ہیں سبحانس دے رہے ہیں اتراخند کے اترکاس جلہ ویرے گوڑ سبحانس تیواری جی بہت بڑی ہیں اتراخند کو اترکاس جلے سے اتراخند UK اتراخند دے رہے ہیں بادل جی پرساند ڈیپ سرشٹی دے رہی ہیں اتراخند روپا دے رہی ہیں اترکاس جلہ ویرے گوڑ روپا منیز سہو اتراخند دے رہے ہیں کوکل اترکاسی دے رہی ہیں ٹھیک ہے ربیتا و یوکی سبحانس تیواری اترکاسی جلہ دے رہے ہیں روپلال اترکاسی ٹھیک ہے روپلال منیز پرمار اترکاسی کاؤسل سنگھ اترکاسی ویرے گوڑ چلی مناغشی اترکاسی سو بنا یوپی میں کہاں گیا سو بنا یوپی نہیں ہے دبی اترکاسی سونل منسور اترکاسی چلی گیتا جی ٹھیک ہے یوکی دھیان رکھئے گا آپ کا جو گنگو تری ہے وہ آپ کا اترکاسی جلے میں گنگو تری جو ہے آپ کا اترکاسی جلہ اترکاسی جلہ اترکاسی میں ہے ٹھیک ہے very good پراجی منیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوجہ نیکٹ کوشن سنیے گا جانسے الک نندہ کا ادھگم سورس کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے سورس او الک نندہ کی بات کر رہا ہوں میں الک نندہ کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے اس گلیسیر کا نام بتاؤ جو بدرینات کے اوپر ہے بدرینات جسٹ اوپر ہے اس گلیسیر کا نام بتاؤ یہ جہاں سے آپ کی الک نندہ نکلتی ہے یہ بہت اچھے سے میں نے پڑھایا ہے بہت اچھے سے میں نے سمجھایا ہے آپ لوگوں کو اس کو رٹا ہونا چاہیے سب چیزیں میں نے پورا ڈائیگرام بنا کے سمجھایا تھا اس کو میں نے آپ لوگوں کو گومک سے گنگوتری ہے بھائی رے گلیسیر نہیں ہے وہ کوشل مادھوری دے رہی ہیں ساتوپت اجیز دے رہی ہیں ساتوپت دیپکا دے رہی ہیں ساتوپت ساہین ساتوپت دے رہی ہیں دھولی گنگا اور بشن گنگا ساتوپت کے لئے ساتوپت دے رہی ہیں ساتوپت دھولی گنگا اور بشن گنگا ساتوپت کے لئے سے چلیے دھیان رکھئے گا جو الہراندہ کا ریسورس ہے ایک چھو میں تو الہراندہ کس نے کلتی نہیں ہے وہ دو ندیوں کا سنگام ہے لیکن ایسا ہم مانتے ہیں جیسا ساتوپت ساہین ساتوپت ساہین ساتوپت دے رہی ہیں اجیس دے رہا ہے وشن گنگا پلس دھولی گنگا ایک کول الہراندہ چھیک ہے اجیس جی اور کوئی بتائیے بھائی الہراندہ کندو ندیوں کا سنگام ہے جلدی بتائیں دوپت دے رہی ہیں اس دھولی گنگا اور بشنگ گنگا ساہین دے رہی ہیں بشنگو ڈھولی کوکل جین دے سیوانی بشنگ گنگا دھولی گنگا کուرسال جی دے رہا ہے سب ہی لگ بھاک یہی آنسہ دے رہے ہیں اچھے سوچ لوں صحیح دے رہے ہیں اگر نہیں بول رہا ہوں گلت تو نہیں بتا رہا ہے آپ لوگ دھولی پلاس بشنو دھولی گنگا بشنو گنگا بادل دے رہے ہیں پرسان بشنو اور دھولی گنگا سشی دھولی گنگا اور بشنو گنگا روپ لال دھولی گنگا بشنو گنگا مادوری بشنو اور دھولی چلی دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے مینکشی رویتہ ٹھیک ہے دھولی گنگا پلاس بیشنو گنگا جب ملتی ہیں تب جا کے آپ کی الگ نندہ ندی ملتی ہے چھیک ہے دھولی گنگا بیشنو گنگا جب ملتی ہے تب کیا بنتا ہے آپ کا الگ نندہ بنتی ہے بیشنو گنگا اور دھولی گنگا کہاں سے نکلتی ہیں تو یہ بھی ستوپت گلیسیر ایک ایریا ہے وہاں سے نکلتی ہیں ستوپت گلیسیر دھولی گنگا بچوں گنگا جب نکلتی ہیں جہاں پر ایک سنگام بنتا ہے وہاں پرienstaging ملتی ہے تو باتیں گا کہ دھولی بچوں گا ملتی ہے تب کون سا پریک بنتا ہے روپہ دے رہی ہیں تو میں ملتی ہے بچوں گاں بچوں گا جہاں ملتی ہیں وہاں پر کونسا پر اکاب بنتا ہے گی گی گا بھی chase ایک سبانی دے رہی ہے مجھے پر صریح دیپی کا درپاٹھی ایک سبانط وثوچ وثوچ اگل روپ پلا Talk کہ dispar وشنو پریاک اجیس وشنو پریاک دے رہے ہیں ساہین انسارے وشنو پریاک دے رہی ہیں ٹھیک ہے ام ڈی سربل علم سونل دے رہی ہیں وشنو پریاک ہاں جی ام ڈی صاحب سمجھ گئے سبم سین وشنو پریاک چلی ویری گوڑ دھیان رکھئے گا جہاں دھولی گنگا وشنو پریاک ملتی ہیں اس پریاک کو ہم بولتے ہیں الگ نندہ اب مجھے بتائیے کہاں پر آپ کا کن پریاک بنتا ہے کن پریاک کن دو ندیوں کے ملنے سے بنتا ہے جلدی بتائیے مجھے کن پریاک کن دو ندیوں کے ملنے سے بنتا ہے پربجو دانسہ دے رہے ہیں پندار ریوار اور الک نندہ سسی دی رہی ہیں الگ نندہ پلس پندار روپ لال دی رہے ہیں الگ نندہ پلس پندار سیوانی دی رہی ہیں پندار پلس الگ نندہ کیا ہوا پراشی سبحان ستیوائی دی رہے ہیں پندار پلس الگ نندہ سہین پندار پلس الگ نندہ سونل منصوری پندار پلس الگنندہ بری گوڑ مرناخشی دی رہی ہیں الگنندہ پلس پندار بھوپیند دی رہی ہیں الگنندہ پلس پندار دی پی کا تر پاٹھی الگنندہ پلس پندار یار یہ سربار علام کون ہو آپ یہ کیا میسیج کر رہا ہوں بار بار سربار جی چھوڑ ٹھیک ہے کند پریاغ بنتا پلس پندار اب بتائیے مجھے آپ کو میرے کو رودھ پریاغ کی دو ندیوں کے ملنے سے بنتا ہے رودھ پریاغ کی دو ندیوں کے ملنے سے بنتا ہے ٹھیک ہے ربیتہ نیکس بتائیے گا رودھ پریاغ رودھ پریاغ کی دو ندیوں کے ملنے سے بنتا ہے جلی بتائیں مجھے روپت دے رہے ہیں منداخنی پلس کالی گنگا پربجود دے رہے ہیں منداخنی پلس الکنندہ شیوانی منداخنی پلس الکنندہ شیوانی پلس الکنی پلس مجھے ہیں منداخنی پلس مجھے ہیں شیوانی پلس miten ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک ہے قررتی جی مہیج جی ٹھیک ہے ویری گوڑ ہم نیکس کوششن سنیے گا ٹھیک ہے ویری گوڑ اب ماندیک پر ایک نیکس کوششن سننا مجھے بتائیے کہاں پر گنگا نام پڑتا ہے اس ندی کا گنگا کا نام کہاں پر گنگا پڑتا ہے جلدی بتائیں مجھے جہاں پر سربان جی بولنا ہے ماندیکنی پلس الگ نندا ملتا ہے ٹھیک ہے مادھوری آرام کریے آپ سونم بولنا ہے ماندیکنی پلس الگ نندا برابر ردر پریاک ٹھیک ہے جی نیکس کوششن سنیے گا ٹھیک ہے ڈی پی کا ویری گوڑ کہاں آپ پر گنگا کا نام گنگا پڑتا ہے ڈی پی کا ٹرپاٹھی بولنا ہے دی پریاک کے بعد سیوانی دی رہی ہیں دی پریاک کوسال سنگھ دی پریاک یہ آلم میں سٹوڈینٹ ہے کیا ہمارے ہاں کا سبحانس تیواری دھو بینے پیک ماری بھد دی ٹھیک ہے سبحانس سبحانس ایسٹرک میں یاد مت کرنا میتر سربان دی پریاک دی رہے ہیں بھاگ رہتھی اور الگ نندہ مل جاتی ہیں دی پریاک میں ویری گوڑ پربجوت کوکل جین تم لوگ کو لگتا ہے سماغ گیا ہے یہ گنگا ریبر سسٹم ساہین دی پریاک دی پریاک سبم ڈیبیا ڈھیان رکھئے گا کہ گنگا کا نام گنگا دی پریاک کے بعد ہی پڑتا ہے جب الگ نندہ اور بھاگ رہتھی ملتی ہیں ڈیبیا 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 پرسانت روپا پال بانگلہ دیش پربجوت سینی بانگلہ دیش کوکل دے رہی ہیں بانگلہ دیش ٹھیک ہے سہین کوئی دکت نہیں سرابن کمار بانگلہ دیش دیبے کےہر بانگلہ دیش دے رہی ہیں روپا لال پٹیل بانگلہ دیش سبحان ستیباری بانگلہ دیش دیش راج راوات بانگلہ دیش بہت بڑیاں دھیان رکھئے گا جو پدما نام ہے پدما جو ہے آپ کی وہ کہاں پر نام پڑتا ہے اس کا بانگلہ دیش پہ نام پڑتا ہے آب مجھے بتائیے گنگا کا پرارمبھک نام کیا ہے گنگا کا پرارمبھک نام کیا ہے جلدی بتائیں گنگا کا سٹارٹنگ نیم کیا ہے گنگا کا پرارمبھک نام کیا ہے ٹھیک ہے سیوام سہی ہے بانیس چھئی ہے سہین ٹھیک ہے ہاں ویری گوٹ روپا جلدی بتائیں مجھے ویری گوٹ یا دکھنا کہ جو گنگا پرارمبک نام ہے وہ بھاگی رتی ہی پڑے گا ٹھیک ہے گنگا پرارمبک نام کیا پڑے گا بھاگی رتی پڑے گا ٹھیک ہے ویری گوٹ بہت ہی لیتو بہت ٹھیک ہے جسی بہت بڑھیاں بھاگی رتی آجیس شروعان کومار بھاگی رتی خری detected گنگا کا انتم نام کیا پڑے گنگا کا انتم نام کیا پڑے گنگا کوئی بات نہیں ڈیش راض ڈیش راج ڈیش ڈیش راج ڈر میں ناچھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سونال منیش نبین نبین چوبے جی جوڑ چکے ہیں جو بھوپال سے ہیں بتائیے مجھل دی گنگا کا لاش نیم آب گنگا گنگا کا انتیم نام کیا ہے دی پی کا بیٹا پہنے زیادہ پڑھلی لگتا ہے سب لوگ زیادہ پڑھلی گنگا کا انتیم نام کیا ہے شریع دھیان رکھے گا جو گنگا کا انتیم نام وہ میکنہ ہی ہے ٹھیک ہے ماری پوچھ نکلنے والی ندی ہے یہ میگنا یا آپ نے سنا ہوگا براک ندی سنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو میگنا جو ہے گنگا کا بلکل انتیم نام ہے یہی میگنا ہے جو کہاں گر جاتی ہے آپ کی عرب ساگر میں گر جاتی ہے کہ یہ بنگال کی خالی میں گر جلی بتائیے مجھے پہلے بنگال کی خالی یا عرب ساگر گنگا کہاں گرتی ہے ٹھیک ہے ساہین دیپکا ٹھیک ہے پادما نام آ گیا چلو رچہ سنگھ میگنا ٹھیک ہے مجھے جلویت آئیے بیوری گوڈ ایس بانت بے آب بینگال پربجوت ویوری گوڈ گنگا انتیم روپ سے میگنا نام سے کہاں گرتی ہے بے آب بینگال میں گرتی ہے ٹھیک ہے بادل سنگھ بنگال دی رہے ہیں بہت بڑھیاں سیبانی بنگال دی رہی ہیں آجیس دی رہے ہیں بنگال کوسل سنگھ بینگال دی رہے ہیں بہت اچھا چلی بہت بڑھیاں بہت بڑھیاں چلی نیکس کوشن ہے آپ لوگوں سے سندھو ندی بھارت کے کون سے ایک پرمک راجی سے ہو کر بہتی ہے سندھو ندی بھارت کے کون سے ایک پرمک راجی سے ہو کر بہتی ہے ٹھیک ہے مانی میناخشی جی بہت بڑھیاں نیتیس جینڈ کے دے رہے ہیں سرابن کمار یاداب جمہو کاسمیر سندھو ندی کے لیے سندھو جل سمجھواتا ہوا تھا بھارت اور پاکستان کے بیچ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سندھو جل سمجھواتا ہوا تھا یہ کب ہوا تھا سندھو جل سمجھواتا کب ہوا تھا جلدی سے بتائیں مجھے روپا ساسی ویری گوڈ روپ لال سونو ویری گوڈ بتائیں جلدی سے مجھے ٹھیک ہے سرسٹی بتائیں سندھو جل سمجھواتا کب ہوا تھا پرپ جو دے رہے ہیں 1960 ٹھیک ہے ریا نیچس کسن سنو روپا پال دے رہے ہیں 96 میں ہوا تھا ساید کوشل 1960 کوککل جین 1960 دیپی کا کو نہیں پتا کوئی بات نہیں عجیس 1960 دیش راج 1960 بیسے آپ لوگ کو آپسن سرورت نہیں پڑتی ہے جگہ اپی میں دیکھ رہا ہوں دیبیا کہہ 1960 نیتیش کوئی بات نہیں پرسانت سنوڈیا جی دے رہے ہیں 1960 روپلا 1960 ساسی 1960 سوبنا 1960 چلی ویری گوڑ ٹھیک ہے ساہین دھیان رکھے گا جو سندھو جل سمجھوتا ہوا تھا وہ 1960 میں ہوا تھا اور ایک بات اور یا دکھے گا کہ ٹھیک ہے رہی تو 1960 جل سمجھوتا ہوا تھا تو سندھو ندی کا جیدہ پارٹ کہاں بہتا ہے آپ کا پاکستان میں ٹھیک ہے بہت کم بھاگ کہاں بہتا ہے ہمارے بھارت میں تو یہاں پر جو اگریمنٹ ہوا تھا جو سمجھوتا ہوا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس جل کا سندھو ندی کے جل کا 80% جو یوز کرے گا وہ کون کرے گا آپ کا پاکستان کرے گا اور 20% یوز کرے گا آپ کا انڈیا کرے گا بھارت کرے گا ٹھیک ہے ہاں ویری گوڑ سونا سمپونٹ لگا 20% یوز کرتا ہے چیک ہے ٹھیک ہے روپا ویری گوڑ 20% یوز کرے گا اور 80% پاکستان کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو سندھو ندی ہے اس کی کچھ سہایگ ندی ہیں پرمک سہایگ ندی ہیں ان پرمک سہایگ ندیوں کے نام بتائیں گے کہ آپ لوگ ویری گوڑ پرمک سہایگ ندیوں کے بھارت کرے گا جلدی سیلیکشن ہو جائے آپ کا میری آتما ترپت ہو جائے جلدی سی بتائیں مجھے سندھو کی جو سہایگ ندی ہیں ان کے نام بتائیں چناب جھیلم اور روپا دو ہی ہیں کیا پانچ ندیوں پانچ ندیہ ہیں یہ ٹوٹل سندھو جھیلم چناب رابی ستلج بیاس ویری گوڑ دیپی کا ویاسر ستلج چناب رابی اچھا اچھا چھیکا جی نیتے ستلج رابی بیاس جھیلم شریح باہت بڑھا بھئی چاہیے چلیے امکیت جی very good اجیس جی very good بادل بہت بڑی ہیں روپلال جی ٹھیک ہے کوکل ٹھیک ہے کرن جی ٹھیک ہے very good چھیک اب مجھے بتائیے یہ سب ہی ندیاں پاکستان جاتی ہیں چھیک ہے یہ سب ہی ندیاں کہاں جاتی ہیں پاکستان جاتی ہیں ایسی کون سی ندی ہے جو پاکستان نہیں جاتی ہے ستلج سے مل جاتی ہیں یہ پنچ ندیوں میں کونسی سہاک ندی ہے سندو کی جو پاکستان نہیں جاتی ہے بلکہ ستلج میں ہی مل جاتی ہے جلدی بتائیں کونسی ندی ان پنچ ند میں ان سہاک ندیوں میں کونسی ندی ہے جو آپ کی پاکستان نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے میناکشی جی شربان آنسا دے رہے ہیں جھیلم روپلان آنسا دے رہے ہیں ویاس یہ جیسے بولو رہے ہیں آج جیسے بول رہے ہیں ویاس کوکل جین ویاس ریبر ویری گوڑ کوکل سہین گلت ہے بیٹا انکیت انیتا گلت ہے روپا گلت ہے ابھی جھیلم کی بارے کوششیں پوچھ رہا ہوں میں بادل ویاس ندی ویری گوڑ سمیر دویدی ویاس ندی انکیت سنگ راج پود گلت ہے بھائی کوسل جی بیاس بول رہے ہیں کرن جی جھیلم بول رہی ہیں سونل منسوری بیاس بول رہے ہیں نتیش سونی بیاس ربیتا جھیلم بول رہی ہیں ٹھیک ہے سہین سیوانی ویاس بول رہی ہیں ویاس سر بول رہی ہیں سیوانی اچھا ٹھیک ہے کرن ویاس بول رہی ہیں پنجاب کے ہری کی نام ویری گوڑ جی دھیان رکھے گا جو ویاس ندی مل جاتی ہے بہت بڑیاں اب مجھے جھیلم کہاں بہتی ہے جھیلم کہاں بہتی ہے جھیلم بہتی ہے بھارت پاکستان کی بہتی ہے وہ جھیلم بہتی ہے ٹھیک ہے چلی یہ بات تو ہو گئی اب مجھے بتائیے یہ سب ہی ندیاں کہاں جا کر یہ سب ہی ندیاں کہاں جا کر سندھو سے مل جاتی ہیں جلدی بتائیے مجھے اسیریہ کا نام بتاؤ جہاں پر یہ سب ندیاں پاکستان میں سوری یہ سب ندیاں سندھو سے مل جاتی ہیں پرابجوت دے رہا ہے پاکستان کے مٹھان کوٹ میں اچھا very good پرابجوت نتیش بیٹا وہ کہاں اوپر جائیں گی ندیاں شیوانی اپاد مٹھان کوٹ پاکستان مٹھان کوٹ چیخ ہے ساہین مٹھان کوٹ ستیز پیوکے میں کوکل جائن بیٹا ستیز کہاں پر ہے پیوکے تھوڑا سا دماغ لگا تھوڑا سا بس بنے گا پاکستان کے مٹھان کوٹ میں کوکل ہو رہی ہیں اجیس مٹھان کوٹ پاکستان سترون کمار پاکستان پنجاب پرانت میں ڈی پی پاٹھ مٹھان کوٹ سونم پاکستان کے مٹھان کوٹ میں مٹھان کوٹ میں روپ لال بادر مٹھان کوٹ چلی دھیان رکھئے یہ سب ہی ندیاں پاکستان کے مٹھان کوٹ میں سندھو ندی چلی مٹھان کوٹ ٹھیک ہے نیکس کوشن سنی گا مجھے بتائیے یہ سندھو ندی کہاں سے نکلی ہے سمیر جی سندھو ندی سے مٹھان کوٹ میں پاکستان پر یہ ندیاں جا کر مل جاتی ہیں سندھو ندی کہاں سے نکلتی جلدی بتائی مجھے سندھو ندی کہاں نکلتی جلدی بتاؤ مجھے تبت سے کہاں کوشل کوشل تبت سے کہاں سے جتنا جانتے پورا لکھا کرو دی پی تبت مان سروبر اس گلیشیر کا نام بتاؤ گے کیا چل یہ ٹھیک ہے تبت مان سروبر کے پاس لکھ ہم ندی کا نام کیا ہے سنوکھ باب کیا نام ہے دھیان رکھئے گا سنوکھ باب ہم ندی چم یون گلیشیر کہلاتا ہے پورا اس کے اندر ہے ایک اجیس اس کا نام سنوک بادل راکستال کہاں سے آگیا ہاں پر ٹھیک ہے تبت کی مان سروبر سندھون ندی نکلتی ہے بہت بڑھ بڑھ ہی اب مجھے بتائیے کس ساگر میں گر جاتی ہے جلی بتائیے سندھون ندی کس ساگر میں گرتی ہے سندھون ندی کس ساگر میں گرتی ہے جلدی بتائیے مجھے دھیان لگاؤ پاکستان پاکستان ترب ہمارے بھارت کے لیفٹ میں کون سا 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 گر ہے very good دیب سو نام ٹھیک ہے دی پی ک very good سو نام ٹھیک ہے روپا ٹھیک ہے روپا رب دے رہی ہے نتیش عرب دے رہے ہے کورسل عرب سی دے رہے سرابن کمار عرب سی دے رہے کوکل عرب دے رہے سامیر سامیر دے رہے رب لالی جی کشوہ عرب 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 سنگھ راجپوت عرب 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 بدل سنگ عرب 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 سی عرب سنگر عرب 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 سنگر عرب جی چلی دھان رکھئے بھائی بہت بڑی عرب ساگر سنگھ سنگھ رکھنا کہاں سے نکل رہی ہے ٹھیک میں نے بہت اچھے اس کو بور میں ایک چیز آپ لوگ کو سمجھائی بھی ہے مجھے بھروسہ کہ آپ سب کو یاد ہے ٹھیک ہے سبھم جی عراف Very Good نیکس سنے گا بتائیے یمونا کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں پر جا کر مل جاتی ہے ایک بار میں بتائیے یمونا کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں جا کر ملتی ہے ٹھیک ہے روپا Very Good کراچی پاکستانگ نکٹ عراف ساگر بتائیے یمونا کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں جا کر گر جاتی ہے یا مل جاتی ہے ٹائم ہو گیا کیا دی پی کا یمنوتری سے نکلتی ہے بندر پوچھ کے پاس ہے ٹھیک ہے کہاں گرتی ہے یہ بتاؤ یمنوتری سے نکلتی ہے ویری گوٹ کو اصل اللہ باد میں ملتی ہے بہت بڑی ہے اللہ باد میں کہاں پر پریاگ راج میں ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا پریاگ راج ٹھیک پردیو ورما یمنوتری ویری گوٹ نتیش سونی بندر پوچھ ٹھیک ہے سمیر یمنوتری جا یمنوتری لگا دینا بندر پوچھ یا تو بندر پوچھ لگا دینا اور دونوں آیا تو بندر پوچھ لگا سونل یمنوتری سے یمنوتری نکلتی ہے اور گنگا میں پریاگ راج میں ملتی ہے ستیز ویری گوٹ نتیش ٹھیک ہے سیمنوتری پردیو ورما سنگا میں ملتی ٹھیک ہے یمنوتری اتراخان پربجوت ٹھیک ہے الہباد میں سرابن جی دے رہے ہیں ٹھیک ہے روپا پال یمنوتری دے رہی ہیں انکر سنگھ راج پوچھ ٹھیک ہے یمنوتری نکل کر اللہ باد ملتی کوکل ٹھیک ہے کوکل اسے سیم بھاس سمیں لال جی ٹھیک ہے یمنوتری لال جی سیبانی یمنوتری یمنوتری سے پٹنا میں گنگا سے ملتی ہے اچھا سہین پٹنا میں ملتی ہے یہ گنگا یمنا سرسوٹی کا سنگا ہمیں آپ کا پریاگ راج کہلاتا ہے یمنوتری نکلتی ہے پریاگ گنگا ملتی ہے سرشتی بڑھ گئی چلیے نیکس کوششن سنیے گا very good نیکس کوششن ہے چمبل ندی کہاں سے نکلتی ہے ستیس ہاں ستیس نہیں آرہے آپ کے آنسر چلیے نیکس کوششن سنیے گا چمبل جلدی بتائیں کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں جا کر ملتی ہے اپنا مہانہ کہاں بناتی چمبل کہاں سے نکل کر کہاں ساہین سرابان جی ککرابردی سے پرکانس نکلتی مہاراج پھر یادو جی دی پی کا ہم کوئی معلوم ایم پی سنکلتی ایم پی میں کہاں سے بیٹا پراجو سینی جنا پاو ماؤنٹین اندورم ایم پی سے ہے بھاگوان کسل جی تھاکر منیج پرمار اندور جنا پاو پہاڑی اندور میں کہاں پر بتاؤ اندور نہیں بولنے اندور میں کہاں پر پر پرساند جنا پاو جنا پاو پہاڑی مہو جنا پاو پہاڑی مہو یاد اکھنا اندور میں مہو بہت امپورٹنٹ ہے جنا پاو پہاڑی مہو فنس کروں اب ٹھیک ہے جنا پاو پہاڑی مہو اب پھر آج کا سسن فنس کریں کیا چلی انکر جی بیری گوڑ پرمجوت بیری گوڑ کوشل بیری گوڑ یس بند بیری گوڑ ٹھیک ہے سرسٹی ٹھیک ہے ہاں سرابان اب ٹھیک ہے مہو اندور سے یمونہ ہمیر پور ٹھیک ہے سمیر جی سویت ٹھیک ہے مہو ساہین انساری مہو ٹھیک ہے پردی برما جنا پاو مہو چلی اب ہم اوبار کریں کلا جلی بتائیں مہو کیوں پڑھنا آبی ٹھیک ہے سونم ٹھیک ہے دیبی آپ ربیو ٹھیک ہے دیکھ مہو ٹھیک ہے میں سپیڈ پر پڑھاؤں گو کل ہم 30 کوشن تو کری پڑھیں گے سب کو کبھر کریں گے میں ایسی چیز بتانا چاہ رہا ہوں جو کام کی ہیں جس سے آپ پھاسے پورا جو ہم پڑھا رہے ہیں گھنٹے ہیں میں تنی مہنت کر رہے ہیں آپ ایک گھنٹے تنی مہنت کر رہے ہیں بھائی بھائی چیز آ جائے تو میں ساپ سے پڑھاؤں گو آپ کو ٹاپک کی سنطہ نہیں کرنا ٹاپک تو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ پڑھاؤں گا تو میرے کو کنفرم نہیں رہی تا میں کیا پڑھانے با لیکن جو پڑھاؤں گا بہت اچھا پڑھاؤں گا وہ آپ کام کر رہے گا چلی بھائی ٹھیک ہے جائے ہند سونم ریبرس ٹاپک ہاں میں کریں جو ٹاپک پڑھاؤں گا میں کمپلیٹ کراؤں گا میں آپ کو کل پڑھاؤں گا یاد کل پر سو جب بھی پڑھاؤں گا تو میں پہلے پڑھاؤں گا پہلے پڑھاؤں گا جو مکھی اور بھوکم جو میں پہلے پڑھاؤں گا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پہلے پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم بھوکم اور جو مکھی پڑھیں گے کل ہم بھوکم بھوکم جو مکھی کو ہی لے لیں گے اور بھوکم جو مکھی کے ساتھ ہم مسئلنس میں جتنی چیزیں بتاؤں اس کو پریس لکھتے جانا یہ جو ہی بتا رہا گنگا کہا چندھو کیا یہ کوششن کچھ آپ کے کام کا اس لئے بتا رہا رہا ان کو آپ لکھتے ہی چلی جانا چلی جہند چلی جہند کچھ بیوییییییییییییییییییییییییییییوی دیکھو